ریگنا راک سیزن ون اپیسوڈ سیکس اس سیریز میں ہم میگنا نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کے اندر تب سوپر پاور آ جاتی ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پرانے ٹاؤن کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے میگنا اور اس کی فیملی اس ٹاؤن کو چھوڑ کر تب چلی گئی تھی جب میگنا کے ڈیٹ کی موت ہو گئی تھی اور اب کئی سالوں بعد میگنا اور اس کی فیملی پھر سے یہاں پر شفٹ ہوئی تھی میگنا نے اپنی سوپر پاور کے بارے میں اپنی کرش اور اپنے بھائی دونوں کو بتایا تھا لیکن وہ دونوں ہی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے میگنا کے وہاں آتے ہی میگنا کو اس ٹاؤن کے سب سے رچ اور مسٹیریس فیملی اوٹول فیملی کا ایک رات پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے اوٹول فیملی اس کی جان کے پیچھا پڑ جاتی ہے اس سے پہلے کہ سبھی اپیسوڈ کے لنک دسکرپشن میں ہیں اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے انہیں جا کر دیکھئے اب چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ شروع ہوتا ہے میگنا سے جو یونگ ویڈ اور ایرک کو لے کر اس گفا میں آتا ہے میگنا ان دونوں کو گفا میں لے کر اس لیا ہے تھا تاکہ وہ ان دونوں کو دکھا سکے گی اس گفا کے اندر کافی سارے بیرل رکھے ہوئے ہیں جن بیرلز کے اندر جان لے وہ مٹیرل رکھا ہوا ہے لیکن جب میگنا گفا میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یونگ ویڈ نے پہلے سے ہی ویڈار کو بلا رکھا تھا یونگ ویڈ نے ایسا اس لے کرا تھا کیونکہ یونگ ویڈ ہمیشہ قانون سے چلا کرتی تھی اور کیونکہ وہ پہاڑ اٹول فیملی کا تھا تو اس لئے وہاں پر چھانمین کرنے سے پہلے یونگ ویڈ کو اٹول فیملی کو انفارم کرنا ضروری تھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سارے لوگ گفا میں جاتے ہیں تو ویسے ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گفا پوری طریقے سے خالی پڑی ہوئی تھی وہاں پر کسی بھی طریقے کے جان لے وہاں مٹیریل کا کوئی نشان نہیں تھا اور اب یہ سب دیکھ کر فائنیلی یونگ ویڈ میگنا کو منٹل ٹریٹمنٹ کے آرڈر دیتی ہے ساتھی اسکول یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک میگنا ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اسے اسکول میں آنے نہیں دیا جائے گا جس سے کہ باقی بچے سیف رہ سکیں اب اس کے بعد جیسے ہی میگنا گھر پہنچتا ہے ویسے ہی میگنا اور اس کی موم کے بیچ بحث ہو جاتی ہے بحث کے بعد میگنا کی موم میگنا کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور اب میگنا اپنی موم کو ڈپریشن میں دیکھ کر فائنیلی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سب کو چھوڑ دے گا اور فائنیلی اپنی سمپل زندگی بتانا شروع کر دے گا اور اب جیسے ہی وہ یہ فیصلہ لیتا ہے ویسے ہی وہ اپنی مام کے ساتھ اپنا علاج کروانے کے لئے ہسپٹل چلا جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر میگنا سے بات کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی مام کو کچھ میڈیسن دے کر بولتی ہے کہ ان میڈیسنز کو میگنا کو کھلانا اس سے اسے فائدہ ہوگا اب ایک طرف تو ایسا ہو رہا تھا وہیں دوسری طرف ہم فور کو دیکھتے ہیں جو اپنے آس پاس ہو رہی چیزوں کو لے کر کافی پریشان ہوتا ہے اور کوئی بات برکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کی فیملی انسانوں کی جان کی کوئی قدر نہیں کرتی حالانکہ فور بھی کوئی دودھ کا دولہ نہیں تھا اس کے من میں بھی انسانوں کو لے کر تبھی سوفٹنیس جاگی جب وہ گری کے ڈیٹ کو بیمار دیکھتا ہے اور گری کے ڈیٹ کے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ گری کو پریشان ہوتا دیکھتا ہے اب اس کے بعد ویڈار فور کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے ایک مکہ مارتے ہو بولتا ہے کہ اپنی گل فرنڈ کے پاس سے ہماری فیملی فوٹو کو لے کر آؤ اور اب فور میسنگ فوٹو کو لانے کے لیے اور اپنی ایمیج کو اچھا کرنے کے لیے گری کے ڈیٹ کو اپنی طرف سے بہت سارے پیسے دیتا ہے تاکہ گری کے ڈیٹ اپنا علاج کروا سکے لیکن گری کے ڈیٹ ان پیسوں کو لینے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کافی خوددار انسان ہوتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گری کے ڈیٹ فور سے بولتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم اچھے انسان ہو لیکن یہ پیسے میں نہیں لے سکتا اب فور کو اچھا کام کرتا دیکھ گری پھر سے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر گھومنے کے لے جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گری فور کی فیملی فوٹو کو اسے واپس کر دیتی ہے اور اسے ساری بولتی ہے اب فوٹو ملنے کے بعد فور گری کو اس کے گھر پر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف جاہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے میگنا اور اس کی موم دکھائی دے جاتی ہے جو ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شانتی سے آئس کریم کھا رہے تھے اور اب فور ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ میگنا کوئی برا انسان نہیں ہے وہ بس لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اب اس کے بعد فور میگنا کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے جن بیرلز کو گفا میں دیکھا تھا وہ سچ میں وہاں پر تھے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ بیرلز یہاں سے جا رہے ہیں اب اتنا بولنے کے بعد فور وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی فوٹو ایلبم کے اندر اس فوٹو کو پھر سے لگا دیتا ہے جس فوٹو کو گری چورا کے لے گئی تھی لیکن اب فور کی فیملی نے اسے پکڑ دیا تھا اور اب ویدار اس سے بولتا ہے کہ اپنی وفاداری ثابت کرو جاؤ جا کر گری کو مار دو اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نورویہ کا ہیپپی کانسٹیشن ڈے آ گیا تھا اور اس دن پورا شہر سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے مگر جب سکول کا سیلیبریشن چل رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویدار کو پولیس کا کول آتا ہے اور پھر ویدار پولیس کے کہنے پر پولیس ٹیشن پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے پولیس ٹیشن کے آگے چار بیرل رکھے ہوئے ہیں اور یہ انہی بیرلز کا حصہ ہیں جو بیرلز گفہ میں تھے اور اب سمندر کے راستے ایڈا سے بہار لے جائے جا رہے تھے ویدار بیرلز کو دیکھ کر یونگ ویلڈ سے بولتا ہے کہ میں پہلے میر سے بات کروں گا اور ہم اس معاملے کو شانتی سے ختم کریں گے لیکن کیونکہ یونگ ویلڈ اماندار تھی اور نیموں پر چلنے والی تھی تو اسی لئے وہ ویدار سے بولتی ہے کہ مجھے پسلے اوفیسرز کی طرح مس سمجھنا جو تمہارے آگے پیچھے ناچیں گے میں نیم کے حساب سے کام کرتی ہوں ان بیرلز پر تمہاری کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ بیرل ٹھیک ویسے ہی بیرل ہیں جیسے بیرلز کے بارے میں میگنا نے مجھے بتایا تھا تو اب ان بیرلز کی جانچ ہوگی اور اگر کچھ نکلا تو تم پکڑے جاؤگے اب ایک طرف تو یہ سب ہو رہا تھا وہ ان دوسری طرف فور گری کو ماننے کے لیے ایک سنسان بیلڈنگ کے اندر لے جاتا ہے لیکن جب گری فور کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی میگنا اسے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب جیسے ہی گری اور فور سنسان بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں ویسے ہی فور اپنا اصلی روپ دکھا کر گری کو ماننے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر اس سے پہلے کی فور گری کو مار پاتا اس سے پہلے ہی وہاں میگنا آ جاتا ہے اور پھر میگنا فور کو بری طریقے سے پیٹنے لگتا ہے اب جب میگنا فور کو پیٹ رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر ویڈار آ جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈار میگنا کو بری طریقے سے پیٹنے لگتا ہے اور اب وہ میگنا کو پیٹتے پیٹتے بولتا ہے کہ تم بھی اپنے پتا کی طرح ہی نورمن انسان ہو تم کچھ بھی خاص نہیں ہو اب یہاں ہمیں سمجھاتا ہے کہ میگنا کے ڈیٹ کو بھی ویڈار نہیں مارا تھا اور اب جیسے ہی میگنا کو یہ بات پتا چلتی ہے ویسے ہی وہ گصے میں آ کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کرتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے میگنا اور ویڈار کے اوپر بجلی گرتی ہے یہ بجلی کا جھٹکہ اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ ویڈار کی وہیں پورن موت ہو جاتی ہے اور میگنا تھوڑے ٹائم کے لئے بے ہوش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہیں پر ہم وینچے کو دیکھتے ہیں جو یہ بولتی ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ ریگنا روک کہانی کا انت تھا لیکن اصل میں ریگنا روک تو کہانی کی شروعات تھی اور اب اتنا بولنے کے بعد وینچے کوئے کا روپ لے کر وہاں سے اڑ جاتی ہے اور اب آخری سین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میگنا کا ہلکا سا ہاتھ ہلتا ہے یعنی کہ میگنا زندہ اور صحیح سلامت تھا اور اب یہیں یہ اپیسوڈ اور یہ سیزن ختم جاتا ہے تو کہ یہی تھا میگنا کی کہانی کا انت یا پھر اب کہانی شروع ہوگی دا ریئل ریگنا روک ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لئے دیکھتے رہیے وی ایکسپرینیشن مووین ہندی